موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آخری سفر جنازہ ٹریننگ پروگرام کے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ میت کو دفن کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ دفن کرنے کے بعد مرنے والوں کو بھول جاتے ہیں اپنی مشغول زندگیوں میں اپنی اس مٹیرلسٹک زندگی میں بھاگ دور میں اس طرح سے لگ جاتے ہیں پس تھوڑے دنوں کی یاد ہوتی ہے اور پھر لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں لیکن ہونا کیا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کے احسان ہوتے ہیں ہم پر ہمیں ان احسانوں کو یاد رکھنا چاہیے جو لوگوں کی شکر گزاری نہیں کرتا وہ اللہ کی بھی شکر گزاری نہیں کرتا ہونا تو یہ چاہیے وہ مرنے والوں کے تعلق سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیسے ہم جو آج زندہ ہیں ان کے کسی کام آ سکتے ہیں ہم کیسے ان کے لئے کچھ کر سکتے ہیں جن سے ہو سکتا ہے آخرت میں ان کے درجات بلند ہو ہو سکتا ہے ان کی پکڑ میں ان کے ساتھ آسانی کی جائے تو میں بھائی و می بہنیں اس اپیسوڈ میں ہم خصوصی طور پر ساری وہ باتیں کرنے والے ہیں جو مرنے کے بعد جن باتوں کا ہمیں خیال لگنا چاہیے اور جن باتوں کے تعلق سے ہمیں کچھ کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی چیز ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں سکھائی قرآن میں ماباپ کے لئے دعائیں سکھائی اے اللہ ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بڑا کیا جب میں چھوٹا تھا اسی طرح اللہ نے ہمیں سور حشر میں سکھائی ربنا غفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان اے اللہ ہمیں معاف کر اور ہم سے پہلے والوں کو معاف کر جو ایمان میں ہم سے پہلے سبقت کر گئے ہم سے پہلے گزر گئے تو ہمیں ان کے لئے دعائیں کرنا چاہیے خصوصی طور پر قبولیت کے وقتوں پر جیسے رات کے آخری اقتہائی میں ازان اور اقامت کے درمیان سفر کے دوران بارش کے دوران یہ سارے وقتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنا چاہیے اور بھی سارے وقتوں پر ہم دعا کر سکتے ہیں قبلہ رکھو کر زد کے ساتھ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور یقینا اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم مجھ سے دعا کرو میں تمہیں دعا کا جواب دوں گا اور صحیح مسلم کی حدیث میں کتاب الوسیعہ میں آتا ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان جب ایک انسان مر جاتا ہے ان قطعن ہو عملو اس کی سب نکیاں رکھ جاتی ہے اِلَّا مِن ثلاث تین نکیوں کو چھوڑ کر اِلَّا مِن صَدْقَةٍ جَارِيَا ایسا صدقہ جسے بعد میں بھی ان کو نفع ملتا رہے اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ یا ایسا علم جس سے ان کو کچھ فائدہ ہو اَوْ وَلَدٍ صَالِخٍ يَدُوْ لَهُ یا نیک اعلاج جو ان کے لئے دعا کریں دوسری چیز ہمیں کرنا چاہیے کہ جو مرنے والے ہیں ان کے جو خاندان والے ہیں ان کے جو بیوی بچے ہیں ان کے رشتدار ہیں ان کے ساتھ تازیت کرنا یاد رکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ اَزَّا خَاهُ الْمُومِن مِن مِن مُصِیبَتٍ جو اپنے مومن بھائی کو اس کی مصیبت کے وقت میں تسلی دے اسے اللہ سبز ہر ایک کپڑے پہنائے گا قیامت کے دن جسے دیکھ کر لوگ رش کریں گے تازیت کے اندر کیا الفاظ بولنا چاہیے کئی بار لوگ یہ تسلی دینا تو چاہتے ہیں لیکن کہیں کیا وہ نہیں پتا ہوتا ہے تو سب سے بہترین مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سعی بخاری سعی مسلم کی حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تسلی دی کسی کی موقع کے وقت پر ہم وہ الفاظ سے سیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ مَا خَدَ اللہ ہی کا ہے جو اللہ نے لے لیا وَإِنَّا لِلَّهِ مَا آتَا اور جو اللہ نے دیا تھا وہ بھی اللہ ہی کا تھا وَقُلُّنْ اِنْدَهُ بِعَجْلٍ اور ہر چیز کا ایک وقت تیہ ہوتا اللہ کے پاس فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَصِبْ تو آپ صبر کرو اور احتساب کرو ثواب کی امید کرو اب ہم دیکھتے ہیں کہ میت کی جانب سے ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے انہیں حقیقت میں فائدہ ہو بننے کے بعد بھی سب سے پہلی چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے دعا وہ ہم دیکھ چکے ہیں دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں اور وہ ہے میت کی طرف سے صدقہ سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا یا رسول اللہ اِنَّ اُمِّ تُوفِيَتْ وَانَ غَائِبٌ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہوا اور میں اس وقت پر موجود نہیں تھا فَحَلْ يَنْفَعُهَا ان تصدق تو انہا بشی تو کیا اسے فائدہ ہوگا ان تصدق تو انہا بشی کہ میں اس کی طرف سے کوئی بھی چیز صدقے میں دوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام ہاں تو اس بات پر سعید بن عبادر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنِّ اُشْحِدُكَ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اَنَّ حَائِتِ الَّذِي بِلْمِ خَرَافِي صَدَقَةُنَنْحَ کہ میرا یہ باغ بِلْمِ خَرَافِي جس میں فصل آتی ہے فل آتے ہیں فصل آتی ہے صدقہ تُنَنْحَ یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب فتاوہ الکبرہ میں فرمایا کہ علماء کا اتفاق ہے کہ میت کو صدقے سے فائدہ پہنچتا ہے اور جو مالی چیزیں ہیں جو اس کی طرف سے خرچ کی جائے جیسے غلام کو آزاد کرنا اس کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے تو می بھائیوں می بہنیں ذرا سوچو آپ کیا صدقہ دے سکتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہو کیا مثال کے طور پر آپ کو ایک کتاب چھاپ سکتے ہو دینی چھاپ کر کے تقسیم کر دو کچھ نہیں ایک پیمفلٹ چھاپ کر کے تقسیم کر دو کوئی کتاب چھاپ کر کے تقسیم کرو قرآن کے مصحف خصوصی طور پر قرآن ترجمہ کے ساتھ کیا آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہو تاکہ لوگ پڑھیں علم حاصل کریں دین سیکھیں کیا قرآن کا مصحف جو لوگ بچے تلاوت کریں بڑے تلاوت کریں وہ پہنچا سکتے ہو کیا آپ کو لائبرری قائم کر سکتے ہو یا اگر آپ کے پاس اور بجٹ ہو تو کیا آپ کسی کی طرف سے ایک مسجد بنا سکتے ہو ایک مدرسہ بنا سکتے ہو اسلامی سکول بنا سکتے ہو مسجد میں کچھ نہیں تو ایک سکوائر فوٹ کی جگہ دے سکتے ہو کوئی بھی وقف کا کام کر سکتے ہو جو وقف ہو جو ان کے لیے ہو اکثر دکھایا تھا ہے جب میت کا انتقال ہو تو وائرسین وراست لے کر آپس میں تقسیم کرنے میں لگ جاتے ہیں کیوں نہ وہ سب مل کر اتفاق کے ساتھ جن کا انتقال ہوا ان کے لیے صدقے کے طور پر کوئی چیز نکالیں کہ جس کی امید ہم کرتے ہیں اللہ سے کہ اس کا ثواب انہیں ملتا رہے کنٹینیوسلی کوئی وقف ہو ان کے لیے جو انہیں صدقہ جاریہ کے طور پر ملتا رہے تو یہ ساری شکلیں ہیں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی گریب کو خانہ کھلا سکتے ہیں یا کوئی چیز ان کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے کوئی جانور صدقے کے طور پر دے سکتے ہیں قربانی تو صرف اللہ کے لیے لیکن ان کے لیے دے سکتے ہیں صدقے میں تو یہ ساری شکلیں ہیں یہ تو چند چیزیں میں نے بتائی بہت چیزیں آپ خود سوچ سکتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم کریں گے تو یہ ایک چیز ہے جس سے ان کو انشاءاللہ بعد میں سواب اور عجر مل سکتا ہے اور ایسا بھی کام ہو سکتا ہے جس میں مسلسل ملتا رہے ایک اور کام جو کر سکتے ہیں وہ ہے حج بدل یا اسی سے دلیل لیتے ہوئے عمراء بدل کی بھی دلیل علماء کہتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اِنَّا اُمِّي نَوزَرَتْ اَنْتَحُجَّ میری والدہ نے یہ منت کی تھی کہ وہ حج کرے گی فَمَا تَتْ قَبْلَ انْتَحُجَّ لیکن اس کا انتقال حج کرنے سے پہلے ہی ہو گیا اَفَا أَخُجَّ أَنْهَا کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام حجی انہا ہاں اپنی والدہ کی طرف سے حج کرو اَرْآیتَكِ کیا تم یہ نہیں دیکھتی اَنَّا لَا وَالِدَكِ لَوْ كَانَ عَلَى أَمِّكِ دَيْنٌ اَقُنْتِ قَادِيَتَهُ اگر تمہاری والدہ کے اوپر کوئی قرض باقی ہوتا کیوں تو کیا تم وہ قرض ادا کرتی اس نے کہا قَالَتْ حَنَام ہاں میں ادا کرتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُقْدُ اللَّهَ الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُ بِالْوَفَا اللہ کا جو قرضہ باقی وہ ادا کرو کیونکہ اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کا قرضہ ادا کیا جائے اسی حدیث سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ کوئی بھی منت ہو جو باقی ہو کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگ کچھ ایک منت کرتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا نا تو میں اتنا صدقہ کروں گا میں حج کروں گا میں ایک مہینے کے روزے رکھوں گا تو جو منت باقی رہ جائے وہ منت وارثین کو پورا کرنا چاہیے یہ قرضہ ہے جو اللہ کا قرضہ ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرنے والے کا انتقال ہوا اور کچھ فرض روزے ان کے باقی تھے وہ فرض روزے کا کیا کریں علماء ہی کہتے ہیں کہ روزوں میں جو رمضان کے روزے ہیں اس میں کیونکہ گنجائش ہے کہ رمضان کے روزوں میں جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ان کے طرف سے فدیہ دیا جائے ایک دن کے بدلے میں ایک گریب کو کھانا کھلائے جائے اس برابر جو ہم کھانا کھاتے ہیں اور اگر دو ہوا تو اور بہتر ہے تو بدلے میں کھانا کھلائے جائے تو مان لیجیے آپ دیکھئے کہ رمضان کے کچھ روزے باقی تھے تو وہ روزوں کو ادا کریں یہ اللہ کا قرضہ ہے اور جب قرضوں کی بات ہو رہی ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ قرضوں کا معاملہ اتنا سنگین اور سیریس ہے کہ جو قرضے باقی ہوتے ہیں وہ قرضوں کے وجہ سے مومن کا معاملہ لٹکا رہتا ہے ادا نہیں ہے تو وہ قرضہ ادا کرنی کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ ایک بہترین اور اہم اور پیادی اور بہت ضروری چیز ہے جو ہم سب کریں کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ شوہ والی چیزوں میں لگ جاتے ہیں جو دکھاوے والی چیزیں ہیں جس کے اندر لوگ کہتے ہیں ارے ہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بچے بہت کچھ کر رہے ہیں ماباب کے لیے لیکن کرنے والی چیز نہیں کرتے ہیں جو کرنے والی چیز ہے کہ جس کے اندر صدقہ کرو جس کے اندر کوئی کرزہ باقی ہے تو ادا کرو کوئی منت باقی ہے تو پورا کرو حج بدل یا عمرہ بدل کرو تو جو ثابت شدہ چیزیں ہیں اس کی طرح دھیان لگانا چاہیے کئی بار یہ ساری دکھاوے کے چکر میں لوگوں سے اصل چیزیں چھوٹ جاتی ہیں اور یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ چیز قرآن حدیث سے نہیں ثابت ہے جس کی پیچھے لوگ پڑھے ہیں تو وہ اس کی سزا الگ ہوگی اور وہ چیز سے فائدہ نہیں ہوگا میت کو ایک اور بہت اہم چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں مننے والے کے لئے کبھی زندگی میں ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ جن کا انتقال ہوا انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا آپ کو تکلیف پہنچائی آپ کا کوئی حق لے لیا آپ کے پاس سے کوئی چیز لے لی اور ادا نہیں کی تو آپ ابھی بہترین چیز کر سکتے ہیں انہیں معاف کر دیجئے یہ بہترین چیز ہے انہیں دل سے معاف کریں ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں اس میں ذرا بھی یہ نہ سوچیں کہ میں یہ وصول ہوں گا بعد میں کیونکہ اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لئے جب کسی کو معاف کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرتا ہے اپنے خزانے میں سے اللہ تعالیٰ ہماری وہ چیز پوری کرتا ہے اور اپنے خزانے میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے دو اہم باتیں ہیں دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے میرے بھائی و میرے بہنیں جن کا انتقال ہوا اگر ان سے آپ نے کوئی بھی اچھی چیز سکھی ہے کوئی بھی اچھی چیز تو میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں یہ حدیث سنان ابن ماجہ میں ہیں صحیح سنت سے منسنہ سنتن حسنہ جو کوئی ایک اچھا کام شروع کرتا ہے اسے اس کا عجر بھی ملے گا جو کوئی اسے دیکھ کر وہ کام کرے گا ان کا عجر بھی اسے ملے گا اور ان کے عجر میں کمی بھی نہیں کی جائے گی مطلب کیا اگر کوئی چیز ہے جو آپ نے ان سے سیکھا اس کو ضرور جاری رکھئے کوئی ایسی چیز ہے جو انہوں نے شروع کیا اب وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں تو اسے جاری رکھئے مثال کے طور پر اگر کسی کے والد نے کوئی کام شروع کیا اور شروع کرنے کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ہم اس بیٹے سے کہتے ہیں کہ کوئی نیک کام آپ کے والد نے شروع کیا ہے اس کام کو جاری رکھی ہے کیوں پتا ہے آپ کو آپ کے والد صاحب نے شروع کیا آپ کے والد صاحب کو اس چیز کا عجر ملتا رہے گا تب تک جب تک وہ چیز جاری رہے گی تو مان لیجئے اگر آپ زندگی بھر جاری رکھتے ہیں بعد میں آپ کا بچہ بھی جاری رکھتا ہے تو آپ کے والد صاحب کا عجر جاری ہے لیکن اگر آپ وہ چیز روک دیتے ہیں اور دوسرا ہی کام کرتے ہیں میں یہ کام کروں گا میں وہ نہیں کروں گا میں یہ آئیڈیا کروں گا میں وہ کروں گا تو بچے تو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں ماں باپ کے لئے اس میں کوئی شک نہیں جو نیک اولاد ہیں وہ نیک اولاد جو نیک کام کرتے ہیں وہ نیک کام صدقہ جاریہ تو ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن خصوصی فضیلت اس کام کی ملتی ہے جو جاری رہے اور جاری رہنے والا کام جاری رہے گا تو صدقہ جاریہ بنتا ہے لیکن اس کے opposite بھی چیز ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی برا کام شروع کرے گا اسے اس کا گناہ بھی ملے گا جو کوئی اسے دیکھ کر وہ کام کرے گا ان کا گناہ بھی اسے ملے گا اور ان کا گناہ کم بھی نہیں کیا گا میرے بھائیوں ہی بہنیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی مرنے والے نے آپ کو کوئی بری چیز سکھائی ہے مثال کے طور پر ماں باپ کا انتقال ہوا ماں باپ نے بچوں کو سکھایا تھا سیٹرڈی رات بیٹھ کر فلم دیکھنا اب رات میں بیٹھ کر فلم دیکھتے تھے اور پھر ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ ماں باپ کو خود کی دیکھیوی فلموں کا گناہ تو ملے گا لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے بچے جو جو فلمیں دیکھ رہے ہیں اور جب تک وہ دیکھ رہے ہیں اور جب تک وہ سسٹم جاری رہتا ہے جب تک وہ گناہ کا کام جاری رہتا ہے وہ گناہ کی سزا بھی انہیں ملتی ہے اور وہ ان کے خاتے میں ایڈ ہوتے جاتی ہے گناہیں جاری ہیں بولنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے جو گناہ کا کام ہے اور ہم سب کو پتا ہے نا نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے کوئی گناہ کا کام ہے جو آپ نے مرنے والے کے طرف سے سیکھا ہے نا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے چپ چپ اس کام کو روک دیجئے اس کام کو بند کریے کیوں کیونکہ یہاں پر ان کا وہ گناہ جو گناہ جاریہ ہے جس کا خاتہ آن ہے جس کا میٹر ڈاؤن ہے جو گناہ مل رہا ہے انہیں حالت برزق میں جو حالت برزق میں ان کے لئے گناہ ہے وہ بوجھ ہے اور یہ چیز جو ان کے سامنے آ رہی ہے آج وہ چیز رک جائے گی نا دیکھئے ہمیں روک دینا چاہیے کوئی چیز ہے نا تو ہماری ایمانداری اللہ کے طرف ہے اللہ ہی ہے جس کے پاس وہ لوٹے ہیں اللہ کے پاس سے ہم آئے ہیں اللہ کے پاس واپس جائیں گے تو ہمیں وہ چیز کو روک دینا چاہیے تو بیٹھ کے سوچو کوئی غلط چیز آپ نے سیکھی ہے تو توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو اللہ سے اور روک دو اس چیز کو اللہ کے لئے رحم کرو رحم کرو اپنے اوپر اور مرنے والے پر اور ایسے کام مت کرو جاری مت رکھو اس گناہ کو اس میں ہتھرمی مت کرو اس میں دل کو لگاو کو دور کرو پھر دل میں جب گم ہوتا ہے نا آدمی وہ گم کو اس صحیح ڈائریکشن میں لگا دینا تو کتنے سارے زندگی میں صدار آ سکتا ہے ایک اور چیز ہم کر سکتے ہیں کہ جن کا انتقال ہوا ان کے رشتدار ہیں ان کے دوست ہیں ان کے ملنے والے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ان کے ساتھ تعلقات رکھنا ان کے ساتھ ملنا خیر خائی کرنا یہ بھی ایک چیز ہے جو ہمیں قرآن و حدیث میں سکھایا گیا ہے اور جو چیز پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کچھ لوگ ہوتے انہیں چڑچا کرنی کی عادت ہوتی ہے بس بولنے اچھا لگتا ہے اور کوئی نہ کوئی چیز لے کر کوئی تکلیف والی بات بولتے ہیں مرنے والے کے بارے میں جن کا انتقال ہو گیا اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے یہ شیطان کے طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے لَا تَصُبُّ الْأَمْوَات مرنے والوں کو گالیا مد دو زندہ لوگوں کو تم تکلیف دوں گے اس طرح سے اگلی چیز جو ہم سب کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ قبرستان کی زیارت کرنا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْ كُنْتُ نَحِتُكُمْ أَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزُّورُهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ تو زیارت کرو قبروں کی کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے موت کی یاد آتی ہے قبرستان کی زیارت ایک ہے عام طور پر قبرستان میں جانا ہے تاکہ ہمیں اپنی موت کی یاد آئے لیکن ایک ہوتا ہے کہ خصوصی طور پر کوئی شخص جائے تاکہ کسی کے اببہ کسی کے امی کسی کے رشتدار جو وہاں دفن ہے ان کے لئے دعا کریں جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر بقی قبرستان میں گئے اور وہاں پہ جا کر جو لوگ وہاں دفن ہیں ان کے لئے انہوں نے دعا کی اور پھر فرمایا اِنِّ اُمِرْتُوا اَنْ اَدْءُ لَهُمْ کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان کے لئے دعا کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی والوں کے لئے دعا کی اُخُد والوں کے لئے دعا کی ہم سب بھی جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں دعا تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی حرج نہیں آپ یہاں سے بھی دعا کر سکتے ہیں کہیں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب کوئی شخص قبرستان میں جائے گا تو وہاں کے جو حالات ہیں قبر کو دیکھ کر وہاں پہ جو ایمان بڑتا ہے اور وہاں پہ جب کسی رشتدار کی قبر پر کوئی جاتا ہے تو ایک احساس دل میں آتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو وہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے بھی اللہ سے دعا کی تو ہاتھ اٹھا کر کے بھی ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں ہاں ہمارا رخ قبلے کی طرف ہوگا کیونکہ قبلہ رخ ہو کر جو دعا کی جاتی ہے وہ مصابب ہوتی ہے اس کے قبولیوں کے اور امکانات ہوتے ہیں اس بارے میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں اور بہت سے لوگوں میں کئی چیزیں مشہور ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں جب قبرستان میں جاتی ہیں تو قبر والوں کو ایسی بات لوگ کہتے ہیں کہ بنا لباس کی دکھائی دیتی ہے ایسی کوئی بات قرآن حدیث میں نہیں ملتی جو اختلاف بھی ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی قبروں پر زیارت کرنے والیوں پر لیکن یہ حدیث سندن ضعیف ہے ایک اور حدیث ہے یہ سندن ترمیدی میں بھی ہے مسند احمد میں بھی ہے یہ حدیث کی سندن حسن ہے جس کے لئے آتا ہے کہ ابو حریرہ رضیلانہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانا زوارات القبور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر تو جو قبروں پر بہت زیادہ جاتی ہیں جو عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لانت کی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بہت زیادہ جانا بلکل منع ہے اس میں کوئی شک نہیں جانے میں اگر وہاں پر بے حیائی ہونے لگے بے پردگی ہونے لگے عورتوں اور مردوں کا خلط ملط ہونے لگے منہ جلنہ ہونے لگے دھکے وغیرہ کا معاملہ ہو تو بلکل غلط ہے یا عورتیں وہاں جا کر اگر رو رو کر زور زور سے چلا رہی ہیں نوحہ کر رہی ہیں جو منع ہے تو بلکل غلط بات ہے یا کوئی گیر اسلامی چیزیں کر رہی ہیں تو بلکل غلط بات ہے لیکن اگر کوئی گئی تو اس بارے میں علماء میں کئی علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ جا سکتی ہیں اور اس کے دلائل میں سے ایک اور دلیل ہے سعی بخاری میں ایک حدیث ہے مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیم راتل تب کی اندر قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقلہ وزبری اللہ سے درو اور صبر کرو لیکن اس حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ تم عورت ہو تم یہاں کیا کر رہے ہو ایسے نہیں کہا مزید ہم دیکھتے ہیں کہ جس حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزُّورُحَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ کہ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ زیارت کرنے سے تمہیں تمہیں موت کی یاد آئے گی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا کہ صرف مرد کرو عورتیں نہیں کر سکتی پھر بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس مسئلے میں آپ کو ان علماء کے دلائل پر زیادہ اتمنان ہے جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو بلکل نہیں جانا چاہیے اور آپ اس موقف کے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ایسے مسائل میں ہمیں آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے لڑنا نہیں چاہیے ایک دوسری کے ساتھ رواہ داری اور ٹالرنس رکھنا چاہیے اب یہاں پر میں ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں لوگ کیا گلتی کرتے ہیں پتا ہے آپ کو قبرستان میں جانا گلت چیز نہیں ہے اچھا کام ہے وہاں جا کے دعا کرنا اچھا کام ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کوئی ایک دن تہہ کر لیتے ہیں کہا کہ ہم جمعہ کے دن جائیں گے اب جمعہ کے دن اگر آپ کی چھٹی ہے آپ کے لئے آسانی ہیں آپ اس لئے جا رہے ہو تو کوئی حرج نہیں تھا جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ کوئی پروگرام رکھتے ہیں کہ بھئی فلان دن یہ پروگرام ہے سنڈے صبح کو لوگ فری ملتے ہیں سنڈے شام کو لوگ فری ملتے ہیں ہم اس لئے پروگرام رکھ رہے ہیں دینی پروگرام کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی کہنے لگے کہ سنڈے شام پروگرام کرنے میں بہت ثواب ملتا ہے بہت عجر ملتا ہے تو کیا ہو جائے گا تو وہ چیز بن جائے گی دین میں نئی چیز فہوا رد ریجیکٹڈ ہے جو اللہ کو نہیں پسند ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے دولالہ ہے میرے بھائیوں میرے بہنیں کتنا افسوس ہوتا ہے ہمیں اس بات پر کہ لوگ ایسی چھوٹی سی چیز نہیں سمجھ پاتے ہیں اسی وجہ سے اپنی کتنی نکیوں کو برباد کر دیتے ہیں یہاں تک آکے مرنے والے کو جو ثواب اور فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ نہیں پہنچتا ہے ایسی نئی چیزوں کی وجہ سے آپ اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں میرے بھائی اور میرے بہنیں جو وقت اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیہ کیا وہ تیہ ہے رمضان اللہ نے تیہ کیا روزے کے لیے حج کے دن تیہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ لگ عبادتوں کا وقت تیہ کیا خود تیہ کیا قبول ہے لیکن آپ کو اور مجھے یہ حق نہیں ہے کہ ہم دین کی کوئی چیز اس کا ٹائم تیہ کریں اور ٹائم تیہ کریں گے تو ہمیں دلیل دینی پڑے گی یہ دین کی بات ہے ہاں دنیاوی طور پر سہولت کے اعتبار سے کوئی چیز ہو رہی ہے کہ مجھے سنڈے کو سہولت ہے میں سنڈے جاتا ہوں کوئی پربلم نہیں ہے لیکن اگر کوئی کہنے لگے سنڈے جانے میں زیادہ سواب ملتا ہے تو بن جائے گی دین میں نئی چیز کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بہت مشکل نہیں ہے آسان ہے لیکن ہمارے معاشرے میں کتنے سارے لوگ ہیں جو یہ بات نہ سمجھ پانے کے ویعہ سے اپنی کتنی نیکیاں برباد کر دیتے ہیں اب جیسے مثال کے طور پر قبرستان جانا ہے جائیے اچھی چیز ہے ما شاء اللہ صدقہ دینا ہے کریے اچھی چیز ہے انشاء اللہ رشتہ داروں کو کھانا کھلانا ہے کھلائیے اچھی چیز ہے الحمدللہ کوئی بھی نیکی کرنا ہے کریے اور آپ جو صدقے والی نیکیاں ہیں اس امید سے کر رہے ہیں کہ ان کا عجر انہیں ملے مرنے والے کو ملے الحمدللہ اچھی چیز ہے کریے لیکن جہاں پر اس کا دن تیہ کرتے ہیں کہ بھئی فلا دن جائیں گے ہم جمعہ کے دن جائیں گے چالیس میں دن جائیں گے چالیس میں دن کھانا کھلائیں گے چال مہینے کے بعد کھانا کھلائیں گے پھر کیا ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے یہ دین کی بات ہے ہمیں دنا ہوگا دلیل قرآن و حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصہ میں سنیئے مالیسہ منہو فہو رد وہ چیز رد ہو جائے گی ریجیکٹ ہو جائے گی صحیح بخاری کی حدیث ہے اب پیسے بھی گئے کوشش بھی گئی کچھ ملا بھی نہیں تو آپ سے میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دیکھئے اپنا پورا جذبہ اچھی چیزوں کے لئے لگائیے آپ کو بھی سواب ہوگا مرنے والے کو بھی سواب ہوگا اور ایسے نئی نئی چیزیں اگر لائیں گے تو آپ کا بھی ریجیکٹ ہو جائے گا آپ بھی سزا کے مستحق بن جائے گے اور مرنے والے کا بھی کوئی فادہ نہیں ہوگا کچھ لوگ اپنے اسی جذبے سے جب قبرستان میں جاتے ہیں تو قبر پر جیسے کہ کینڈل لگا دیتے ہیں دیا لگا دیتے ہیں یہ ہمارے طور طریقے میں سے نہیں ہے یہ مجوسیوں کے طریقوں میں سے ہے یہ آتش پرستوں کے طریقوں میں سے ہے ہمارے طریقے نہیں ہیں ہمیں منع کیا گیا ہے ان کے طریقے کی مشابہت اختیار کرنا ہمیں منع کیا گیا ہے من تشبہ بی قوم فہوا منہم جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہے وہ کچھ لوگ جانور خاص وہاں جا کی زبا کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پھر سے آپ جانور زبا کریے اچھا کام ہے آپ جگہ کیوں تیہ کر رہے ہیں کہ اسی جگہ پر جائیں گے وہاں جانے میں خاص ثواب ہوگا قبر پر کریں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے سنن ابداوت کتاب الجنائز میں لا اقرا فی الاسلام اسلام میں قبر پر قربانی نہیں ہے ہاں مجھے پتا ہے کہ آپ اللہ کے لئے کر رہے ہیں لیکن آپ قبر کو خاص کیوں کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا کوئی بھی عمل ہے اچھا عمل ہے لیکن اس کی تعداد اس کا وقت اس کی جگہ اس کو کرنے کا مٹیریل اس کو کرنے کا کوئی خصوصی طریقہ اسے کرنے کی کوئی خصوصی وجہ اور سبب اور اسے کرنے کی کوئی خصوصی ترتیب یہ سات چیزیں اگر ہم تیہ کر دیتے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں ہے تو پھر وہ چیز نئی بن جاتی ہے وہ دین کے اندر ایک نئی چیز شامل کرنے کا کام ہو جاتا ہے فہوا رد جو ریجیکٹڈ ہے اور جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ خصوصی طور پر وہاں جا کے قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی بعض صورتیں پڑھتے ہیں میرے بھائی اور میری بہنیں قرآن پڑھنا تو اچھا کام ہے ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم اگر اس جگہ کو تیہ کر رہے ہیں اور اس جگہ پر خاص جا کے پڑھنے کی فضیلت سمجھ رہے ہیں تو پھر ہمیں دلیل دینی پڑے گی تو قرآن ہم پڑھ سکتے ہیں ایک ہدایت کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت طلب کرتے ہیں جہاں تک یہ سوال ہے کہ قبرستان میں پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اس میں سورہ بقرہ پڑھو صحیح بخاری کی حدیث ہے یعنی کہ سورہ بقرہ جب ہم پڑھیں گے تو وہ ہمارا گھر قبرستان کی طرح نہیں ہوگا یعنی کہ قبرستان میں نہیں پڑھا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کے لیے کوئی خاص جگہ تیہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے کچھ لوگ گھر پر ہی بعض صورتیں پڑھتے ہیں اور بخشتے ہیں کچھ لوگ مرنے والے کی طرف سے نماز پڑھتے ہیں لیکن میرے بھائیوں میرے بہنیں آپ غور کریں جس طرح سعید بن عبادہ نے سوال پوچھا کیا انہیں میری والدہ کو فائدہ پہنچے گا کہ میں ان کی طرف سے صدقہ کروں کہ کیا انہیں فائدہ پہنچے گا اگر ایسے الفاظ کے ساتھ کسی صحابی نے کہا ہوتا کہ کیا میں یہ قرآن پڑھ کر ان تک ثواب پہنچاؤں گا کیا انہیں ثواب پہنچے گا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے ہوتے اگر صحابہ میں عمل ملتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل ملتا اگر اس کی کوئی ایک حدیث مل جاتی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ جو عبادتیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں اور ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ثابت نہیں ہیں اس کے چکر میں ہم سے وہ چیزیں چھوٹ جاتی جو ثابت ہے تو آپ بتاؤ اگر مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایک جگہ جانا ہے اور آپ سے دس لوگ کہتے ہیں یہ راستہ ہی جائے گا دوسرا کوئی راستہ نہیں جائے گا اور دوسرے دس لوگ کہتے ہیں یہ راستہ جاؤ تو بھی چلے گا رائٹ سے جاؤ تو بھی چلے گا تو آپ سیف سائٹ کون سا راستہ لیں گے جو کنفرمڈ ہے وہ لیں گے اور جو ڈاؤٹ فول ہے وہ لیں گے تو کیوں نہ ہم کنفرمڈ چیزوں پر چلیں جو ثابت شدہ ہے جو کنفرمڈ ہے جس میں کوئی شک نہیں جس میں کوئی اقتلاف نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ویسی چیزیں لیجیے نا ایسے کام کیوں کریں جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دلائل ہے قرآن و حدیث میں جن سے یہ بات پتا چلتی کہ نہیں ثابت ہے تو شک والی بھی بات ہو تو کیوں کریں اس میں کچھ لوگ کچھ اور چیزیں کرنے لگتے ہیں کچھ لوگ ایک نیم پلیٹ اچھی سی لگاتے ہیں قبر پر ماربل کی بنی ہوئی اچھی طرح سے بنائے ہوئی نیم پلیٹ کچھ لوگ اس میں کچھ اشار بھی لکھ دیتے ہیں کچھ تاریخ نام وغیرہ وہ سب بھی لکھ دیتے ہیں کچھ تاریخیں بھی لکھ دیتے ہیں لیکن ابودعوت کتاب الجنائز میں حدیث صحیح سنت سے ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بالکل خلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا منع کیا نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر کو پکا مت بناو پکا بنانا بھی منع ہے اس پر بیٹھو بھی مت اس پر کوئیمارت بھی مت بناو اور یزادہ علیہ اسے بڑا بھی مت بناو اور یکتبہ علیہ اس پر لکھو بھی مت لکھنے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھنے کہا مت لکھو کہا اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ لکھنا یہ سنت کے خلاف ہے یہ چیز سے ہمیں بچنا چاہیے یہ الٹا دوسرے کلچر سے دوسرے دھرموں سے آئیوی چیز ہے اسلام میں یہ چیز تو منایا ہے یکتبہ علیہ یکتبہ یکتبہ انہیں لکھنا اس پر نہ لکھا جائے تو لکھنے میں اس کے پاس نیم پلیٹ لگانا اس کے اوپر کچھ لگانا یہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کیا کچھ لوگ وہاں پر فول چڑھاتے ہیں کچھ لوگ وہاں پر فولوں کے گول قسم کے گلدستے ورہت جسے کہتے ہیں وہ ایسے گول قسم کے چڑھاتے ہیں یہ بھی ہمارے کلچر میں سے نہیں ہے اسلامیک سسٹم میں سے نہیں ہے کچھ لوگ وہاں جا کر چالیس چالیس دن تک بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں رہتے ہیں وہاں پر قبرستان میں ساتھ دے رہے ہیں یہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے نہیں ملتا کچھ لوگ دفن کرنے کے اگلی صبح جاتے ہیں کہتے ہیں وہ اکیلے ہوں گے ہم جا رہے ہیں دیکھیں یہاں پر وہ معاملہ نہیں ہم جا سکتے ہیں قبروں کی زیارت کے طور پر اور جا رہے ہیں تو وہاں ہم ان کے لئے دعا بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیز یہ جو کنسپٹ ہے وہ اکیلے ہیں آپ کو کس نے کہا اکیلے ہیں اور آپ کے جانے سے کس نے کہا کمپنی ہو جائے گی کچھ لوگ نے یہ بھی لکھایا کتابوں میں کہ السلام علیکم کی جگہ علیکم السلام کہو یہ کہاں سے آیا السلام علیہ الاحل دیار جو دعا ہے وہ السلام علیہ الاحل دیار سلام پہلے علیکم السلام کہاں سے آیا کچھ لوگ ایک اوربیچوری دیتے ہیں نیوز پیپر میں جس کے نہ فوٹو ہوتی ہے اچھے جملے لکھے ہوتے ہیں مرنے والا تو نہیں پڑھ رہا ہے نہ فرشتے ہو نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں یہ سسٹم بھی ہمارا نہیں ہے یہ سسٹم دوسرے مذہبوں سے آیا اور علماء نے اس چیز سے منع کیا ہے میے بھائیوں میں بہنیں میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے چند ایسی باتیں بتاؤں جو ہم سب کر سکتے ہیں مرنے والوں کے لیے اور ایسی چند باتیں بھی بتائی جو ہمارے معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں جس کی دلیل قرآن و حدیث سے ہمیں نہیں ملتی ہے آخر میں میے بھائیوں میں بہنیں آپ سب سے ایک اپیل ہے اپیل یہ ہے کہ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے اور فائدہ تو تب ہوگا بسم اللہی والا ملتی رسول اللہی کہ ہم اللہی کی نام سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ان کی ملت میں رہ کر ان کی سنت پر چڑھ کر ان کی طور طریقے پر رہ کر ہم اپنی خبر میں داخل ہوں کہا تو جائے گا لیکن اصل میں ہم علا سنتی رسول اللہی ہے یا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہیں یا نہیں ہیں میں بھائیوں میں بہنیں آپ سب کو میں صرف اتنا ریکویسٹ کروں گا دین کا علم حاصل کرو کیونکہ علم روشنی ہے علم سے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے ہر چیز کلیر ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ثابت ہے کیا نہیں ثابت ہے سب واضح ہے لیکن دیکھنا پڑے گا تحقیق کرنا پڑے گا ہمارا دین محفوظ دین ہے آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کی حقیقت پہچاننے کی توفیق دے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے جو مرنے والے ہیں جن کا انتقال ہوا اللہ تعالی ہمیں اس آخری سفر میں اس آخری لمحوں میں اس آخری وقت پر موت سے پہلے موت کے بعد اور تدفین تدفین کے بعد اس آخری سفر میں اللہ تعالی ہم سب کو ہماری ذمہ داری صحیح طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی مطابق اللہ تعالی ہم سب کو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو چاند نور اینڈ فیملی نے اپنی والدہ نور جہاں بیگم کے صدقے جاریہ کے لئے سپونسر کیا ہے آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپونسر کرنے کے لئے 888-888-26per